موسیقی اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں بیشتر حصوں میں بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس صورتحال میں یقینا پولیس کے لیے اپنی کارکردیگی کو بہتر بنانا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں پولیس کو یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں تیسی شراب تیار کی جاری ہے لہٰذا پولیس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ یہ ایک کامیاب ریڈ کریں گے اور ریڈ کرنے کے بعد جو یہ کاروبار کرنے والے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سزا بھی ہوگی آج ہم پولیس ٹیشن کے باہر موجود ہیں پولیس کی ٹیم تیار ہے جس کے ہمراہ ہم اس نامعلوم مقام پر جائیں گے اور جا کر وہاں پر جو ممکنہ کاروائی ہے اس کے ذریعے ملسمان کو گرفتار کیا جائے گا تو آئیے چلتے ہیں پولیس کے ساتھ ناظرین اب ہم متلکہ پولیس ٹیشن کی ٹیم کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں اور ہماری منزل وہ جگہ ہے جس کے بارے میں پولیس کو یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر دیسی شراب تیار کی جاری ہے یہ تیار کرنے والے لوگ کون ہیں اور کس طرح سے یہ کاروبار ہو رہے ہیں یہ وہ تفصیلات ہیں جو ہمیں وہاں موقع پر پہنچ کر باتا چلیں گی اور امید کرتے ہیں کہ یہ ریڈ بھی کامیاب ہوگی کیونکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریڈ کرنے کے لیے پولیس ٹیم پہنچتی تو ہے پر وہی لوگ جو پولیس کو اطلاع دیتے ہیں کسی اس طرح کے کاروبار کے ہونے کی وہی لوگ وہاں پر پولیس کے پہنچنے کی بھی یا پولیس کی ریڈ کی بھی تفصیل بتا دیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ وہاں پر پہنچ کر شراب کی برامدگی بھی ہوگی دیسی شراب کی برامدگی بھی ہوگی اور جو ممکنہ ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا دیگر تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے موقع پر پہنچ کر ناظرین اب ہم اس جگہ کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر یہ دیسی شراب تیار کی جاری ہے اور پولیس کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے اور یہ یہاں پر پولیس کی گاڑی پہنچ چکی ہے ہم بھی اب پولیس کے ساتھ یہاں پر جا کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ جگہ کیا ہے کہ جہاں پر یہ دیسی شراب تیار کی جاری ہے یہاں پر یہ گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر عبادی بھی ہے اور پولیس ٹیم جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر ہے اور جیسے ہی پولیس کی یہاں پر آنے کی خبر پہنچی ہے یہاں پولیس کی گاڑی کو یہاں پر آتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے تو لوگ بھی یہاں پر جمع ہو گئے ہیں جی کس طرف ہے ناظرین اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلی ہے کہ جس میں سے ابھی پولیس کی ٹیم تارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں تارک صاحب ذرا آگے بڑھئے گا اور بتائیے گا کہ کون سی جگہ ہے اگزیکٹلی جہاں پر یہ یہ سر ملزم کا گارہ ہے جس جگہ ہم نے مطلع مسئول ہوئی ہے کہ چلو بٹی ناظرین تارک صاحب آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی دوسری طرف سے پولیس اہلکار جو ہیں وہ دائیں بائیں اور گلیوں سے بھی اور رستوں سے بھی یہاں پر داخل ہوئی ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ یہاں پر پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ گیا جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر یہ لکڑیاں جلا کر ہیٹ دیکھ کر یہ دیسی شراب جو ہے وہ تیار کی جاری ہے اس میں شراب ہے شراب نکار ہے یہ تیار ہے یا اس کو کر رہے ہوئی تیار یہ نکالو ارک اس میں اس کا ارک نکال ہوگی یہ ارک ہے اس کا یہ تیار شدہ ہے یہ تیار شدہ ہے اس کا اسی طریقے سے جیسے جیسے اس پر رکھو گے اس میں سے نکالنا شروع کر دو گے اچھا ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے تیار ہو دیئے اس کے علاوہ اور کہوں پر ہے تاریخ صاحب اس کے علاوہ معلوم کیجئے گا اور کہاں کہاں پر ہے ناظرین یہ یہاں پر یہ گھر ہے اور جس میں یہ سب یہ کام ہو رہے ہیں سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں مویشی بھی ہیں اور یہ کمرہ ہے کہ جہاں پر ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں یہ جھوٹ بورا ہے سامنے یہ جھوٹ بورا ہے ادھر نہیں ہے کدھر ہے کدھر ہے ادھر ہے ادھر نہیں ہے نہیں تو پھر اس طرف کس لیے لے کر آئے ہو یہاں پر بھی کیا کچھ رکھا ہے یہاں پر تمہیں لگ رہے گا ہے جس طرح مویشی باندھتے رہے ہو اس میں نکالی دائے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر مویشی باندھنے کی ایک جگہ ہے جی ہے بڑھنے میں لگ رہے گا تو اس کمرے کو بھی استعمال کرتے ہو جی اس کمرے استعمال کرتے ہیں اس کمرے کو کس لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کمرے میں چولہ بنایتا ہے چولہ بنا کے ارکر نکالی جاتا ہے اس کمرے میں یعنی کہ دیسی شراب کی تیاری کے لیے اس کمرے کو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کہاں پر ہے یہ مال سارا کہاں پر رکھا ہوا ہے مال جی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر رکھا گیا اور اس کمرے میں ہم یہاں پر داخل ہوئے ہیں جو گرفتار ملزم ہے اس نے بتایا ہے کہ جی اس کمرے کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کمرے میں یہاں پر کچھ دکھائی نہیں دیا ہے اب باہر چل کے دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ کون سی ہے ممکنہ کہ جہاں پر یہ مال تیار کرنے کے بعد رکھا جاتا ہے اور ہم آگے یہاں پر یہ گھر کا جو سہن ہے اس سہن میں ہم پہنچے ہیں اس میں کین دبائی ہے کین؟ جیہ اچھا یہ اوپر سے یہ رکھا گیا ہے ٹوکرا کے جس طرح لگے کہ یہاں پر اس میں مرگی ہیں لیکن یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کین جو ہے یہ یہاں مٹی میں دبایا گیا ہے اور یہ اس کے اردگر جو ہے یہ ساری مٹی ہے صرف اس کا کچھ حصہ جو ہے کین کا زمین سے باہر ہے یہ یہاں پر اس میں کیا دبایا گیا ہے کتنا ہے یہ کین؟ کیا ہے یہ؟ جیہ اس میں تین دن گا ہے کیا ہے؟ ترہ دنگ اچھا اور یہ ڈرم ہے اس میں پورا؟ یہ ڈرم ہے یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا یہ ڈرم ہے اس طرح کے ڈرمز ہم نے پہلے بھی دیکھیں ہیں کہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں لیکن اور اشیاء کے رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں سٹور کرنے کے لیے مختلف اشیاء کو اس قسم کے ڈرنگز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو ڈرم ہے اس کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے استعمال کا مقصد کیا ہے وہ بھی کھل کر واضح ہو جائے گا لیکن یہ اب جیسے سے خدای ہو رہی ہے کہ پولیس کے ایلگر یہاں پر موقع پر موجود خدای کر کے مٹی نکال رہے ہیں اس کے اردگرد اور اس کو مٹی کے اندر دبا کر اس کو یہاں پر چھپایا گیا تھا اور اس کے اوپر یہ ٹوکرا رکھ دیا گیا تھا جو کہ اکثر لوگ سامان وغیرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں یا گھروں میں دیہاتوں میں مرگیاں وغیرہ رکھنے کے لئے اس قسم کا ٹوکرا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو رکھا گیا تھا تاکہ یہی تاثر جائے کہ چونکہ گھر ہے یہاں پر اور گھر کے لوگ بھی ہیں گھر کے افراد بھی ہیں تو اس میں بھی مرگیاں ہوں گی اور کسی کی اس پر نظر نہیں پڑے گیا کسی کو اس پر شک نہیں ہوگا اور یہ اب کافی حد تک خدائی ہو چکی ہے اور اس خدائی کے بعد اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا ڈرم نہیں ہے یہ بہت بڑا ڈرم ہے اس کو باہر اب کینچ کے نکالنے کے بعد ذرا کلیر ہو جائے گا کہ یہ ڈرم کیا ہے یہ اب ڈرم جی کینچ کے باہر کیا جا رہا ہے اور یہ کافی وزنی ڈرم ہے اور یہ کافی گہرا گھڑا ہے جو کہ یہاں پر کھوڑ کر اس کو باقاعدہ بڑے تمام کے ساتھ یہاں پر رکھا گیا تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ذرا کھول کر دیکھئے جی اس کی اندر اس کے اندر کیا ہے جی اس کے اندر بھی جی اسی طریقے سے یہ مواد رکھا گیا ہے یہ کیا ہے یا یہ کچھا شیرہ ہے کچھا شیرہ کچھی شراب ہے یہ تو یہ اس میں مٹی میں دبا کر کیوں رکھا گیا ہے چپانے کا مقصد ہے یا اس کی تیاری کا حصہ ہے یہ چپانے کا مسکر دلی تیاری کا مسئلہ گیا ہے چپانے میں کیا تیارگی کرنے کے لیے ضروری ہے اور شپانے کے لیے بھی ضروری ہے تو یہ اس طرح کا کوئی اور بھی ڈرم ہیں یا صرف ایک ہی ڈرم ہے یہ کیا ہے اس میں کتنی ہوتی ہے گو اس میں کرنے آتے ہیں پینٹ ریٹر 65 لیٹر اس میں ایک ڈرم میں 65 لیٹر اور یہ ہر وقت جو ہے یہ بھرا ہوا ہوتا ہے؟ یہ بھرا ہوتا ہے اور اس کو کتنا عرصہ رکھتا ہے؟ یہ جس میں مواد ڈالا ہے تم نے یہ جو کچھی شراب ہے یہ کہاں سے کس طرح سے لے کر آتے ہو اور اس کو بھرتے کیسے ہو اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر گوڑ ہوتا ہے چھوڑی ہوتا ہے پانچ دن دبالک تھلے تیاری ہوتی ہے مونے در ارک نکالی رہے ہیں اچھا یہ بتاو یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ کام کتنے دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تو پولیس کی آنے کی اطلاع تھی پہلے سے؟ جی نہیں آئے کچھ معلوم تھا کہ اس نے کوئی خبر دی؟ نہیں آئے اگر دن میں آتے تو کیا خبر مل جانی تھی رات کے اندہرے میں اس ورہ سے آئے ہیں پتہ نہیں چلا ہے؟ جی نہیں پتہ چلا ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بھی یہ مختصرا ہماری یہاں پر گرفتار ملزم سے بات ہوئی ہے مزید ہم اس سے بات کریں گے جیسے ہی پولیس کے بعد پولیس اس کو گرفتار کر کے مطلقہ پولیس ٹیشن لے کے جائیں گے وہاں پہ کاغذی کاروائی ہوگی اور مزید تفصیل ہم اسے پوچھیں گے کہ کام کب سے کر رہا ہے اس میں آمدن کتنی ہے اور یہ تیاری کے مراحل کیا ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھتی ہے کہ جیسی ہم یہاں پر داخل ہوئی دفعہ پھر میں آپ کو وہ جگہ دکھانا چاہوں گا جو کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھی جیسی ہم یہاں پر اس گھر میں پہنچے اور یہ مکان بھی کچھا مکان ہے اور اس کچھے مکان میں دیسی طریقے سے یہ سارے انتظامات کیے گئے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دیکھچی میں ابھی بھی آپ کو دھواں اٹھتاوہ دکھائی دے رہا ہے لکڑیاں ابھی بھی جال رہی ہیں اور جب ہم یہاں پہنچے تھے یہ یہاں پر کچھ تفصیل میں آپ کو اس کی بتانے سے پہلے یہ یہاں پر پولیس کو کچھ اور یہاں پر یہ بوتلیں ملی ہیں ان بوتلوں کو بھی شاپر سے بھی کھول کے نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی بوتلیں ہیں اور ان بوتلوں میں کیا ہے کیونکہ یقینا جب اس طرح سے یہ دیسی شراب بنا کر بیچی جاتی ہے تو وہ بیچنے کے لیے تو یقینا بوتلوں کا استعمال ہوگا اور یہ بوتلیں جو عام سوفڈرنگز بازار میں ملتی ہیں یہ وہ بوتلیں ہیں اور انہی بوتلوں کو استعمال کیا گیا ہے اور انہی بوتلوں کو بھر بھر کے پھر اپنے گھاک کو دی جاتی ہے جو بھی کوئی لینے کے لیے آتا ہے جو تفصیل میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس کی طرف دوبارہ آپ کی توجہ دے جانا چاہوں گا کہ جیسی ہم اس گھر میں پہنچے یہ کچھا مکان ہے اور ایک کمرے پر مشتمل ہے جہاں پر گھر کے افراد بھی موجود ہیں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں وہاں پر جیسی ہم داخل ہوئے ہم نے داخل ہوتا ہی دیکھا کہ یہ لکڑیاں جل رہی ہیں جس کا دھوہ بھی بھی اٹھ رہا ہے اس دیکچی میں اس شراب کو پکایا جا رہا ہے پکانے کے بعد یہ جب ہم داخل ہوتا ہمیں بتایا گیا کہ اس کو یہ استعمال کر کے چاننے کے بعد اس کو اس پیالے میں رکھا جاتا ہے جس میں مجھے بتایا گرفتار ملزم نے کہ یہ ارک ہے اور اس ارک کو پھر فائنل فارم اس کی غالباً یہی تصور کی جاتی ہے تفصیل کچھ دیر میں آپ کو مزید بتائیں گے جیسی ہی ملزم اپنی زبانی اپنے جرم کا اعتراف کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ یہ کیسے کیسے تیار کرتا رہا ہے لیکن پھر اس کے بعد اس کو بوتلوں میں بھرا جاتا ہے یہاں پر ہم نے یہ دیکھنے کے بعد اس میں ایک ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھچی خالی ہے دوسری میں ابھی بھی اس کو تیار کیا جا رہا ہے چونکہ ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے تو لہٰذا ابھی تک اس کو ضبط نہیں کیا گیا ہے دیکھچی گو ورنہ یہ اس میں جو شراب موجود ہے جس کو پکایا جا رہا ہے اس کو ضبط بھی کر لیا جائے گا اور پھر پولیس کی تحویل میں ہوگی آپ کے بھائی جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم تھا نا پہلے سے آپ ساتھ ہی مل کر کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ تو دیکھیں نا جس طرح اس کو رکھ کر لکڑیاں جلا کر تیار کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو خواتین کو بھی ساتھ دینا ہوتا ہوگا جو پر پہنچنے پر ہم نے دیکھا ہے کہ خالی بوتلیں ملی ہیں خالی بوتلیں جی یہاں پر رکھے گئی ہیں اچھا تارک صاحب جیسے ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہم نے یہ سارا یہاں پر منظر دیکھا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ تفصیل کب اور کیسے ملی ہم تقریباً ایک ہفتہ سے اس گھر کی رہکی کر رہے تھے ہمیں معلوم تھا کہ ادھر کوئی شراب وغیرہ نکال کر خروخت کرتے ہیں آخر آج مجھے اطلاع ملی کہ یہ دونوں بھائی بیٹھ کر یہ شراب کشید کر رہے ہیں تو میں نے فوری ریڈ کیا تو میرا ریڈ کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا کہ یہ کم از کام تین مند کے لاغ باگ جو شراب جو ہے تین مند کیونکہ یہ بھی جو ڈرم ملائے اس میں بتایا گیا ہے کہ پیسٹھ لیٹر اس ایک ڈرم میں جو ہے وہ کچھی شراب رکھی جاتی ہے جی ایک ڈرم میں پیسٹھ لیٹر ہے تو یہ اس تمام علاقے کو مظلہ مین سپلئر یہی اٹھا تھا یہی سے تو جب بھی ہم پہنچے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کافی جمع ہو گئے ہیں ابھی مجھے رات کی تاریخی میں اندھیرے میں اس طرح کے علاقے میں لوگ تو جلدی سو جائے کرتے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی کافی حد تک جمع ہو چکے ہیں تو آپ کو کوئی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہاں نہیں اس عوام نے بیماری بہت مدد کی ہے خفیہ طریقے سے کوئی بھی یہ نہیں کہا ہے ہمیں نہیں تھا تمام تقریبا ہمارے عوام نے کافی مدد کی ہے ان کی مدد سے ہم نے یہ مدد سے میں وہ جگہ دکھانا چاہوں گا کہ جہاں پر ابھی یہ خدائی کر کے وہاں سے یہ ڈرم ملائے اور ساتھ میں یہ گھر کے لوگ بھی ہیں جی آپ لوگ معلوم ہیں کہ آپ کے گھر کے جو مرد ہیں وہ کیا کام کر رہے تھے آپ کیا لگتی ہیں ان کی کیا نام ہے جی ان کا جو پکڑے گئے ہیں کیا نام ہے آپ کا آپ ہمشیر ہیں جی ان کی یہ بتائیں یہ آپ کے بھائی جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم تھا نا پہلے سے آپ ساتھ ہی مل کر کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ تو دیکھیں نا جس طرح اس کو رکھ کر لکڑیاں جلا کر تیار کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندرے تو خواتین کو بھی ساتھ دینا ہوتا ہوگا جی آپ کی کرتے ہیں آپ بھی پانی شانی بھر کے دیتے تھے پانی وغیرہ بھر کے دیتے تھے یہ بچے جو ہیں یہ کس کے ہیں اسی کے ہیں جی ایک بیٹا ایک بیٹی تھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو یہ ان کو بھی دیکھ کر خیال نہیں آیا ہے ذریعہ ماج جی لگتا ہے کہ ان کا یہی ہے اسی پر ان کا سارا داروں مدار ہے اور گھر کی جو خواتین ہیں ان سے کوئی بات ڈھگی چھپی تو رہ نہیں سکتی ہے کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کہیں کسی دوسرے اور کسی گدام میں یا کسی جگہ پر جا کر یہ کام کیا جا رہے ہیں گھر کے اندر ہی کسی ایسے کمرے کا انتخاب کر کے یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر تالہ لگا دیا گیا ہے اور رات کی داریکی میں کہ جب گھر والے سو جاتے ہوں تو اس وقت اس تالے کو کھول کر اندھیرے کا ساتھ لیتے ہوئے یہ کام کیا جاتا ہو یہ تو گھر کے باہر مین آہاتے میں یہ کھدائی کی گئی اور ساتھ میں یہ دوسرا کمرہ بھی ہے جس میں ہم پہلے داخل ہوئے تھے اور اس کمرے میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ دکھائی تو نہیں دیا لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اس کمرے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک کمرہ اور یہاں پر نظر آ رہا ہے جس کو تالہ لگا ہوا ہے یہ اس کو تالہ لگا ہوا ہے اس کمرے کے اندر کوئی مال وغیرہ پڑا ہوئے کیا ہے ذرا معلوم ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا کہ اگر کوئی چابی ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر پولیس کو مجبوراں توڑنا پڑے گا اس کمرے میں کیا ہے رکھا ہوا کمرے میں کیا ہے اس کمرے میں کوئی شہر نہیں ہے باجی میں بچہ مہیا تو پیکہ تک گیا ہے نہیں لیکن یہ تو ہر کوئی کہتا ہے اس کمرے میں کچھ نہیں ہے تم نے تو یہی کہا تھا جب ہم یہاں پر آئے تھے یہ جو جگہ ہیں یہاں پر لانے کی بجائے تم سیدھا پہلے کئی اور لے کر گئے پھر اس کے بعد جب پولیس کی طرف سے اسرار ہوا تو پھر اس جگہ کی نشاندی ہے ورنہ تو تم نے تب بھی یہ کہا تھا یہاں کا تو کچھ بتایا ہے نہیں تھا دکھایا کمرہ تھا کہ جی وہاں پر کچھ ہے وہاں پر تو کچھ نہیں ملا تو اس کمرے میں اس بات کی کیا زمانت ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو جی اس کمرے میں کوئی شہر نہیں چیز نہیں اجڑا ہے یہ تکہ دیتا ہے پٹا دیتا ہے ہر شہر اوپر کچھ میں نہیں ہے اوپر کون ہوتا ہے اوپر جانے کا رستہ کس طرف سے ہے سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہو اور جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے تو یہ اوپر جو کمرہ لگتا ہے بنایا ہوا ہے یا بن گیا یا بنایا جا رہا ہے بنا ہوا ہے کمرہ تو اس کمرے کو استعمال تو پھر کرتے ہو گئے نا اس میں کچھ نہ کچھ تو ہو گئی نہیں اس میں کوئی شہر نہیں ہوتا ہے ہاں اس میں نکال کر رکھو ہاں اسی میں جا کر کام کرتے ہو نا اس کمرے کا استعمال تو ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ کیونکہ یہ خاص طور پر یہ خاص طور پر نہیں نہیں یہ خاص طور پر کمرہ بنایا ہے تو کمرہ ایسے تو نہیں بنایا نا کمرہ بنانے کا مقصد ہے سیڑھیاں تو تم نے بنائی نہیں ہے اور خاص طور پر یہ لوہی کی سیڑھی ہے جس کو استعمال کر کے پھر اوپر جاتے ہیں ذرا اوپر جا کے دیکھئے کہ جی اوپر کیا پوزیشن ہے یہاں پر اب اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر والے حصے میں کیا رکھا گیا یا کیا نہیں رکھا گیا بتایا تو یہ گیا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ تو اب جیسا کہ اوپر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اوپر پہنچ کر اندازہ ہوگا کہ اوپر کیا ہے جی اوپر پہنچنے پر ہمیں دیکھا ہے کہ خالی بوتلیں ملی ہیں خالی بوتلیں جی یہاں پر رکھے گئی ہیں اور ایک چارپائی دکھائی دے رہی ہے اور اس کمرے کو استعمال کیا گیا ہے انہوں نے کوئی بقاعدہ سیڑھیوں کے اندزام تو نہیں کیا پس یہ آرزی سیڑھی ہے لوہی کی جو دیوار سے لگا کے پھر اوپر جایا جاتا ہے اور یہ خالی بوتلیں ہیں یہ خالی بوتلیں ہیں اور یہ خالی بوتلیں اسی لیے اتنی دھیر یہاں پر لگایا گیا ہے یہ اتنی بوری میں جو یہ کٹھی کی گئی ہیں ان بوتلوں کو یہاں پر خرید کر لاکر رکھنے کی وجہ کیا ہے خالی بوتلیں بھی ایسی تو نہیں مل جاتی ہیں ان کو یہ بھی یہ کام ہے کرنے والے کرتے ہیں ان بوتلوں کو بیچا جاتا ہے اور ان بوتلوں کو اپنے پاس اسی لیے سٹاک کیا گیا ہے کہ ان بوتلوں کو بھر کے اس کے اندر جو جس طرح ہم نے ڈرم دیکھا ہے کہ پینسٹھ لیٹر اس میں یہ دیسی شراب جمع کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو نکال نکال کے تیار کیا جاتا ہے اور پھر ان بوتلوں میں بھر کے اس کو مختلف لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اور فروخت کیا جاتا ہے یہ بتائیے کہ ان بوتلوں کے علاوہ آپ کو یہاں پر کچھ اور بھی مال نظر آیا گیا اور کوئی چیز نظر نہیں آئی اور کچھ نہیں یہاں پر خالی کمرہ ہے جی یہاں سے مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کمرہ خالی ہے صرف یہ ایک چارپائی ہے اور اس کی کوئی کھڑکی نہیں ہے صرف فرنٹ پہ کچھ کھڑکی ہے جو نظر آئی ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی یہاں پر ایسا نظام نہیں ہے نہ پنکھا لگاوا ہے کمرے میں اور پیچھے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلی زمین ہے ناظرین یہ اوپر والے حصے میں ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ خالی بوتلیں اور یہ چارپائی ہے اور پیچھے سے جو ہے یہ ان کے کسٹمر آتے ہیں یہ پیچھے کھلا رستہ ہے مطلب کوئی بھی آنا چاہے جب بھی آنا چاہے بہت سانی آ سکتا ہے اور یہاں پر کھڑکی نہ لگانے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کیونکہ دوسرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گھر کی طرف رستہ ہے یہاں جو حصہ بنتا ہے وہاں پر وقائدہ کھڑکی لگائی گئی ہے اور یہاں اوپر یہ کمرہ غالباً بنایا ہی اس لیے گیا بلکہ یقیناً اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ چارپائی رکھ دی گئی ہے ساتھ میں سونے کا بھی انتظام ہے جس نے بیچنا ہے وہ مستقل اوپر ہی قیام کرتا ہے اور دوسری جانب یہاں یہ نیچے یہ کھلی زمین ہے کھیت ہیں کسی نے کچھ بھی لینا ہو تو وہ بہت آنی اس کو یہاں سے سپلائے دی جا سکتی ہے اگر باہر سے سپلائے دی جائے گی اور لوگوں کا آنا جانا کافی زیادہ ہوگا تو لوگوں کو شک بھی پڑ سکتا ہے لیکن اس طرف سے اگر کوئی آئے گا بالخصوص رات کے وقت آئے گا تو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی آیا اور کسی کو اس طریقے سے یہاں پر یہ بوتل فراہم کی گئی ہے یہ دیسی شراب ہے اور یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے کیونکہ یہی وہ شراب ہے جس کو پینے کے بعد بہت سے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے اور چونکہ یہ بنائی بھی دیسی طریقے سے جاتی ہے اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں رکم درکار ہوتی خریدنے والے کو سستی مل جاتی ہے تو چھ سات سو کی بوتل ہے اور لینے والے آتے ہیں یہاں پر اور ان کے لیے یہ ایک سہولت ہے جو ان کی نظر میں سہولت ہے لیکن وہ بعد میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے سہولت نہیں بلکہ ان کے لیے بہت بڑی زہمت ہے اور یہ اپنی زندگی کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کا سعودہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بڑھانے کی بجائے کم کر رہے ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ منسلک اور جو لوگ ہیں گھر کے افراد ہیں ان کی زندگی کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہوتا ہے اور اس کام کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے گھر کے جنسلے میں کیا صورت حالتی وہ بھی آپ نے دیکھ لی اوپر والے حصے میں آتے ہی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیا پوزیشن ہے اب جو باقی یہاں پر اطراف میں دائیں بائیں جگہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ باہر اور جگہیں کونسی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلا حصہ جو ہے گھر کا مکان کا اس پچھلے حصے میں اوپر بھی غالباً کچھ ہے حصہ جس پر جس کو استعمال کیا جاتا ہوگا یقین کچھ نہ کچھ تو گھر کا ہر حصہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جی بالکل اور ادھر سے اشارہ وغیرہ ہو جاتا ہے جو کسٹمر آتا ہے لینے کے لیے اور اس طرف بھی اور اس طرف بھی آپ یہ دیکھئے کہ یہ گھر کے صرف جو داخلی رستہ ہے فرنٹ سے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی ہے اور وہاں پر لوگوں کی عام دور افت ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے یہ بالکل سائیڈ پہ چاروں طرف سے یہ جگہ خالی ہے کسی نے بھی آنا ہو بہت آرام سے آ سکتا ہے اور جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں اس کو یہ کوئی در خوف نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ واردات ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں پھر ان کا در خوف ختم ہو جائے کرتا ہے حتیٰ کہ اس حد تک وہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ یہ تک نہیں سوچتے کہ ان کا انجام برا ہوگا یا وہ گرفتار ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد عمر بھر وہ حوالات میں ان کو زندگی گزارنی ہوگی اور اپنے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھ سکیں گے ان کے بچے تن تن ہا رہ جائیں گے یہ سب پرواہ ان کو ختم ہو جاتی ہے پھر جب صرف جیل میں جاتے ہیں وہاں پہ جیل میں جا کے حوالات میں جب سڑتے ہیں تو تب ہوش ٹھکانے آتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر اب ہم متلکہ پولیس ٹیشن میں جا کر جو گرفتار ملزمان ہیں ان سے اس کاروبار کی تفصیل جانے گے کہ یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں کس نے شروع کروایا اس میں آمدن کتنی ہے اور اس کو اس کاروبار میں ان کے پاس جو ان کے کہا کہاتے ہیں وہ ناظرین مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس اب متلکہ تھانے لے کے جا رہی ہے اور ساتھ میں جو سمان یہاں سے برامت ہوا ہے اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے جیسے کہ پہلے ارز کی ہے کہ اب ہم متلکہ پولیس ٹیشن جائیں گے اور وہاں پہ جا کر ہماری ایسٹرس آپ سے ملاقات ہوگی اور ملزم سے ہم مزید تفصیل جانے گے میں میں مکسنگ کر کے بیر ڈالتا ہوں مختلف فلیوروں کی مختلف فلیورز کی اس سے کیا ہوتا ہے اس میں سب فلیور مکس ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جگ بن گئی ہے اس کو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو لمبے رہے چھوٹے پیمانے پر گھروں میں کھلے شراب کے ٹھیروں اٹھے ہیں انہی اڈوں پر مختلف طریقوں سے شراب بنای جاتی ہے ان کا طریقہ کار وزا کرنے کے لیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھروں میں چھوٹے پیمانے پر کس طرح شراب تیار کی جا رہی ہے اس میں میٹر لگتا ہے میٹر ہوتا ہے اتنا وہ اس میں ہم ڈالتے ہیں ہمیں پتا چلتے ہیں اور اس سے پھر بتا دیتے ہو کہ کتنے پرسنٹے ہیں کتنے پرسنٹ آئی ہے اچھا اس میں پرسنٹے چلتی ہے ہاں اس میں یہ لکھا ہوئے اوپر یہ فورٹی تھری پرسنٹ اچھا بالکل یہ لکھا ہے فورٹی تھری پرسنٹ ٹھیک ہے یہ ہم فورٹی تھری پرسنٹ پھر اس کو کر دیں گے تو یعنی کہ اس میں اب ایلکاول کی مقدار فورٹی تھری پرسنٹ رکھی جائے گی اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا اس کے بعد آگے یہ یعنی کہ پہلے تو ایلکاول ڈال دی اس میں بوتل میں جی خالی بوتل میں ہاں جی تو یہ دو نمبر شراب بنا رہے ہو تو یہ خالی بوتل کہاں سے لیے خالی بوتل ہم نے کیاں سے ہسپٹال سے خالی بوتل ہے وہاں سے کیسے وہاں سیل کرتے ہیں میو ہسپٹال کے باہر جو فورٹی والا چوگ ہے وہاں پر یہ خالی بوتلیں بکھری ہوتے ہیں وہ خود چھوڑ کے جاتے ہیں میرے پاس یعنی کہ جانا بھی نہیں پڑتا ہے آپ اپنے تعلق بن گئے میں فون کرتا ہوں وہ مجھے خودی مال دے دیتے ہیں تو یہ خالی بوتل وہاں سے مل جاتی بوتل کا کیا ریٹ ہوتا ہے خالی بوتل کا وہ مجھ سے لیتے ہیں دس روپے اس میں بھی ریٹ میں کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ کسی اچھی کمپنی کے سٹیکر والی بوتل ہے تو لہٰذا یہتنے کی ہوگی نہیں یہ سٹیکر کا تو مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے سٹیکر تو خود چھاپ رہے ہیں سٹیکر وہ ساتھ بھیجتے ہیں نئے سٹیکر بھیجتے ہیں یعنی کہ لینے والے کو یہ شک بھی نہ ہو کہ یہ استعمال شدہ بوتل ہے اس کا سٹیکر اترا پہا ہے کیونکہ وہ تو دو دیتے ہیں اس کو جب ان کے پاس جاتی ہے تو یہ دو دیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو سیل لگاتے ہیں سیل لگا کے تو پھر ہم دے دیتے ہیں لیکن یہ تو مطلب ابھی تو صرف اس میں الکاہل ہے الکاہل کے علاوہ اور اس میں یہ ڈالا جاتا ہے اور اس میں یہ میں آپ کے سامنے بیگ اپل ڈالنے لگا ہوں اس کے بعد میں سینس ڈالوں گا اس میں میں مکسنگ کر کے بیر ڈالتا ہوں مختلف فلیوروں کی مختلف فلیورز کی اس سے کیا ہوتا ہے اس میں سب فلیور مکس ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جگ بن گئی ہے اس کو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو لمبے رہا یعنی کہ دیکھنے والے کو نہیں باتا چلے گا تو اس میں ایسنس وغیرہ کس لیے ڈالا جاتا ہے سینس اس لیے ڈالا جاتا ہے ایک تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ ٹھیک رہے اور اوپر سے جو سر درد ہوتا ہے نا ڈرنک کر کے وہ نہ ہو یعنی کہ یہ اب آپ نے یہ دو نمبر شراب تیار ہو گئی ہے اس میں آپ نے الکوہل ڈالی 43% اور اس کے بعد پھر آپ نے دو تین بوتلوں کا جو ہے وہ مکسر اس میں ڈال دیا ایک آپ نے بگیا پل ڈال دیا اسے رنگت بھی آ گئی الکوہل کی بھی پرسنٹیج اس میں ہے لیکن جب ایک نمبر بنتی ہے تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہوگا جب ایک نمبر بنتی ہے وہ جنمن پھلوں کی بنتی ہے وہ پھلوں کا پانی نکالتے ہیں پھلوں کا پانی ہے پھلوں کا پانی نکال کے پھر وہ انکوہل میں ڈالتے ہیں تو جو اس کو خرید کر استعمال کر رہا ہے اس کو یہ ذرا محسوس نہیں ہوگا اس کو بس اس کے اثر سے مطلب ہے اس کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور یہ بنا کر اب یہ ایک بوتل کتنے کی بیچتے ہو میں اس کو ایک ازار کی بیچتا ہوں نازی نبہ متلکہ پولیس ٹیشن میں موجود ہیں جہاں پر موقع سے گرفتار کیا گیا ملزم بخشو اب حوالات میں بند ہے اس سے ہم مزید تفصیل جانتے ہیں اس کے کاروبار کی کب سے کر رہا تھا اور کتنی اس میں آمدن تھی اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت سے اہم سوارات ہیں جو ہمیں پوچھنے ہیں ساتھ میں ہمارے سب مطلقہ تھانے کے ایسے چو شفقت بچ سب بھی موجود ہیں آپ سے ہم گفتگو کرنے سے پہلے کچھ ذرا ملزم سے پہلے پوچھ لیں یہ بتاؤ کہ آج آخر کار گرفتار ہوئی گئے میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یقیناً جب پولیس نے کبھی کوئی ریٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی تمہیں اطلاع مل گئی ہوگی اور فرار ہونے کی تمہیں کوشش کی ہوگی جو کہ اس دفعہ بھی تمہارا یہی ارادہ تھا لیکن پکڑے گئے یہ بتاؤ کہ ارادہ تھا نا یہ ارادہ سی کس چیز کا ارادہ تھا یہ نسنے کا بھاگنے کا ارادہ تھا مجھے بتاؤں کہ یہ کاروبار کرتے ہوئے تمہیں بتایا کہ دو سال ہوگئے میں یہ کام شروع کیسے کیا شروع کینے کی تشیئی کریں انتریکہ سکھا ہے باستریکہ سکھاں کون آدمی تھا دو سائی کتنے احساسز اس کو جانتے تھے اس کو جانتے تھے دو سال تھے دو سال تھے تو وہ بھی یہی کام کرتا تھا آپ نے یہ کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے پہلے مجدوری کرتے تھے کتنا کمال لیتے تھے دھائی تین سو روپیہ کمال لیتے ہیں تو وہ دھائی تین سو روپیہ جو کماتے تھے وہ کیا زیادہ بہتر نہیں تھا سکون جو تھا نا اس میں زیادہ بہتر تھی تو تم اس کے پاس رہے ہو اس ارسا جا کر سیکھتے رہے ہو جی میں رہے ہیں اس پاس اس کے پاس رہے ہو جی دیرے میں رہے ہیں سیری بھٹے پاتے ہیں چودری بندہ اسی ہو اس میں تو یہ کام تم نے جب شروع کیا تو شروع سے ہی جو آج تم نے بتایا کہ 65 لٹر تمہارے پاس اس ڈرم میں شراب موجود ہوتی ہے اس کو بھر کے رکھتے ہو اور پھر اس کو تیار کرتے ہو تو شروع سے ہی اتنی 65 لٹر بھی کام کر رہے تھے یا شروع میں کم سے کیا تھا نہیں شروع میں تھے چھوٹا کام کرتا تھا شروع میں بدہ بدہ پہنٹ لٹر سے آگئی تھی پہنٹ لٹر پہ آگئے تھے اس کو بنانے میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں گوڑ میں چھوڑے میں کی کر کے پہنچ دن دب رکھے تھا پہنچ دن بعد تیار ہو گیا پھر رکھ کر دے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر بوتلہ برم کے بیچے گئے یہی خالی بوتلیں جو ہمیں چھت سے نظر آئیں تھیں جو چھت پہ جو بوری میں پڑی ہوئی تھیں یہی خالی بوتلیں ہی نہیں کوئی بھرتے تھے بیچتے کس کو دے لینے والا کون تھا لینے والا آدمی سی آدمی بارلس کہاں گئے یہ پینڈ میں سارے شہر میں تو یہ پینسٹ لیٹر جو تمہارے پاس اس ڈرم میں تم مٹی میں دبا کے رکھتے تھے جس میں دبا کے رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے تیار بھی ہوتی ہے اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ چھپایا جاتا تھا جو پر میں دھوکرا رکھا تھا کسی کو پتا نہ چلے جی تو یہ بیچتے کتنے میں تھے یہ آٹھ سو گوئی تھے آٹھ سو روپے کی کیا کوئی بوتل بیچتے تھے ایک بڑی بوٹل ڈیڈ لیٹر کی بوتل آٹھ سو روپے میں بیچتے تھے جی اور روزانہ کی کتنی بوتلیں نکل جاتی تھیں ایک دو نکل ہیں دیئے ایک دو بوتلیں یعنی کہ روزانہ سولہ سو روپے تو سولہ سو روپے میں تمہارا منافع کتنا تھا منافع میں آئی کوئی آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے روزانہ تم کمالے تھے اس کام سے جی اور یہ کسی اور کو بھی آگے دیتے تھے یا صرف کوئی جو گاگ آیا اس سے دے دیا نہیں گاگ آیا اس دے دیا اچھا جی اب اس پہ مزید ہم بات کرنے سے پہلے شکفت صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ایک شخص گرفتار ہوا ہے لیکن ایف آئی آر میں تین لوگ نامزد ہوئے ہیں باقی جو دو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کیا کوئی ریڈز کی گئی ہیں یہ ایک ملزم جا یہ موقع سے گرفتار ہوا ہے یہ کافی جو ہے نا یہ شعار قسم کے ملزم ہے کافی عرصہ سے یہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں دوسرا اس کا بھائی ہے تو ان کے لیے بھی ہم جو ہے نا وہ چھاپیں مار رہے ہیں انشاءاللہ سکب ہے ہاں اس کا سکب آئی ہے منشاہ نام ہے اس کا تو انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دن میں پکڑ لیں گے اور جس سے اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے اس کی بھی اس کی بھی وہ بھی انٹیروگیشن کر رہے ہیں کہ وہ کون بند ہے جس نے اس کو یہ سارا کام سکھایا ہو سکتا ہے وہ اور بھی جو ہے اس طرح کے کوئی سٹوڈنٹ تیار کر رہا ہوں آپ کے بس یہ ریپورٹ کیسے پہنچی کہ علاقے میں یہ دیسی شراب تیار ہوتی ہے یہ مارے ڈسٹرک میں جو ہے نا یہ ڈی پیو صاحب نے ہمارے افسران نے جو ہے نا یہ منشاہات فروچوں کے خلاف اس سے پہلے بھی ہم نے دو تین ابھی ریسیٹ لی جو ہے یہ چالو بٹھی ہیں اس طرح کی پکڑی ہیں یہ بیروال میں تو ان کے پیچھے بھی ہم نے اپنے کانسٹیبل جو ہیں یہ لگائے ہوئے ہیں پرائیویٹ مخبر ہیں وہ بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے تو کافی دیر سے ہم پڑے ہوئے تھے لیکن یہ نہیں پتا چلتا تھا کبھی یہ اپنی بہن کو ساتھ لے کے چلا جاتا تھا پولیس کو چکمہ دے کے نکل جاتا تھا تو اب ہم نے اس کو پورا گراؤ جو ہے نا وہ کیا اس کو تنگ کیا اس کا گیرا تو اس وجہ اس وجہ جو ہے یہ پکڑا گیا اور اس کے شراب بھی برامند ہوئی ہے اچھے بتائیں کہ لوگوں کی کس حد تک آپ کو سپورٹ حاصل تھی لوگ جو ہیں عوام وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اور بالکل وہ جو بھی چیز ان کو پتا چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ شیر بھی کرتے ہیں اور ان کا جو میں بتائے ان کا نام بھی جائے وہ بھی سیغہ راز میں رکھا جاتا ہے ان کو اعتماد ہے ہم پیس لیے ہم کو وہ انفرمیشن دیتے ہیں یہ بتائیں خدا انخواستہ کسی کی موت تو نہیں واقع ہوئی یہ دیسی شراب پینے سے کیونکہ یہ سہت کے لیے مزہر ہے نہیں ایسی کوئی اطلاع جو ہے مسئول نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ ہم بالکل اس کو زیرو کریں گے کیونکہ پورے ڈسٹرنگ میں جو ہے نا یہ منشات فروش نوسر باز ان کا ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہوئے اور ڈیلی بیسز بھی ہمارے ڈی پیوز صاحب اس کو منیٹر کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ ان کے گھر میں خواتین بھی ہیں تو ان میں سے بھی کوئی گرفتار ہوا یا انٹر انٹروگیشن تھا یا ان میں سے کسی کو نگت کر رہے ہیں نہیں ابھی اس سے پوچھ گاچ کر رہے ہیں یہ جب شراب دینے جاتا تھا موٹسیکل پہ تو یہ اپنی بین کو ساتھ لے کے جاتا تھا اس کے لیے بھی ہم جو ہے ہم وہ قانونی مشاورت بھی کر رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے ناویسی مقدمہ میں اس کو بھی لے کے آئیں گے اس کو بھی جو چلان کریں گے اور اس میں سزا کتنی ہوتی یہ تو اب عدالت کی مرضی ہے جو بھی ہمارا تو کام ہے اس کو گرفتار کر کے چلان دفاعات کون سی لگیں یہ امتیائی منشنیات کی ہیں تین چار چار اناسی جو ہے اس کے تحت اس کے جو ہے نا کیس ریجسٹرڈ کی ہے اس کے علاوہ اس نے ایک ڈکیٹی بھی کی ہے گھر میں وہ بھی کیس اس پر ریجسٹرڈ ہے اچھا ڈکیٹ بھی تھا ڈکیٹ بھی ہے اس نے گھر میں ڈکیٹی کی ہے یہ کچھ پانچ سات دن ہوئے ہیں تو وہ اسے ویپن بھی ہم نے برامت کی ہے پسٹل جو ہے اور بھی اس کے ساتھ جو ملتمین ہیں وہ بھی پکڑنے ہیں ابھی جیسے کہ ایسے چو صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم ڈکیٹیاں بھی کرتے رہے ہو ڈکیٹیاں کب سے کر رہے ہو یہ ڈکیٹیاں پیتی ہے یہ کھر سے بڑے آکھ بوتر کر رہے ہیں تو وہ مغر لگ گیا ہے میں باگ گیا سی فیر کر گیا سی نہیں تو کیا پیسے کیا یہ جو آمدن تمہاری آٹھ سو روپے ہوتی تھی اسے کیا گزارہ نہیں ہوتا تھا جی ہو زندہ گزارہ پاس تو پھر یہ ڈکیٹیاں کرنے کہاں چل پڑے گئے باسے پہلے ڈکیٹی کی تھی ہے کبھو ترکی اسلحہ کہاں سے لیے اسلحہ گھر میں سے اپنا ہے اپنا اسلحہ رکھا ہوئے لائسنس ہے اس کا لائسنس ہے یہ بھی تو جرم ہے نا کہ بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھا ہوا ہے ورہب یہ شروعات نہیں اگر پولیس اگر تمہیں ابھی گرفتار نہ کرتی تم پر چھاپا نہ مارا جاتا تو تم پتہ نہیں یہاں سے شروعات ہونی تھی آگے کیا کیا جا کے تم نے کرنا تھا اور اسلحہ لیتے ڈکیٹیاں شروع کر دیتے جس طرح دو سال سے تم نے شراب یہ بنانے کا کاروبار شروع کیا ہے تو یہ بھی کام شروع کر دینا تھا تم نے مہینے کا کتنا کما لیتے ہو روزانہ اگر اٹھ سو روپے ہے تو کیا تیس ہزار چالیس ہزار کتنا کماتے ہو مہینے کا یہ جی پہنے پتہ کہ بیس ہزار کمائے لیتا بیس ہزار تو یہ تم ابھی جھوٹ بول رہے تھے کہ میرے پاس خود لوگ آتے تھے بھی ایس ایچو صاحب نے بتایا ہے کہ اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے لوگوں کو بیشنے کے لیے جلے جاتے ہیں تو یہ پہلے کیوں نہیں بتایا کس طرح جا کے بوتلوں میں بیشتے تھے جی بوتلوں میں بیشتے تھے پھر چھوٹ بول رہے ہو کیوں جی یہ صرف بوتلوں میں جا کے بیشتا تھا یہ شاپر جو ہے نا یہ پلاسٹک ہے اس میں بھی جا کے یہ فروخت کرتے تھے پھر وہ شاپر جو ہے اس کی بہن کے بعد وہ بڑا سا جو پرس ہوتا ہے اس میں ڈال لیتے تھے یا اور برطن جو ہے اس میں یہ پتا چلے گی یہ کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں کوئی سمان وغیرہ اس طرح جو جانا جو فروخت کرتے تھے یہ وہ جو باتل ہوتی ہے نا اس کے صاحب سے ڈیڑھ لیٹر یا جو بھی ہے اس کے مناصبت سے اس شاپر میں ڈال لیتے تھے شاپر میں ڈال لیتے تھے تاکہ ذرا آسانی ہو جاتی تھی بیشنے میں آسانی ہو جائے یہاں کسی کو پتا نہ چلے گئی یہ ان کے پاس باتل ہے شاپروں میں بیشتے رہے ہو جی بیشتے ہیں شاپروں میں بیشتے ہیں شاپروں میں بیشتے ہیں شاپر کا ریٹ اور تھا؟ جی اوکی ریٹ ہے ڈیڑ لیٹر پانی ہوتا ہے اس شاپر میں ڈیڑ لیٹر اس میں شاپر میں اسی حساب سے شاپر لے کے تو رات میں بیشتے تھے دن میں بیشتے تھے دن میں بیشتے تھے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت جاتے جاتے ہیں ہمارا ای میل اڈریس ہم لوگ ایڈرما ڈوٹ ٹی وی ہمارا فیس بک پیج بھی ہے ضرور وزٹ کیجئے اور ہمیں اپنی آراسے آگاہ کرتے رہیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان